اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامتیں ہی سنی ہیں میں غوث عاظم کی سیرت آپ کی لائف کیسی تھی اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں غوث عاظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے شاید ہم میں سے بہت سوکوں نہیں پتا آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے آپ کی لائف تدریس میں گزری چالیس سال تک آپ نے بیانات کیے آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ السلام کا بیداری میں دیدار کیا آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے توضور میں عجمی ہوں بغداد میں سارے عربی ہیں میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا مو کھولو کہتے ہیں میں نے مو کھولا میرے آقا نے اپنا لعاب دھن سات بار میرے مو میں ڈال دیا آئے آئے تھوڑی دیر بعد شام ہوئی تو مولا علی کا دیدار ہوا کہا مو کھولو میں نے مو کھولا چھ بار مولا علی نے میرے مو میں لعاب دھن ڈالا غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد بیان شروع کیا شروع میں تو دو چار لوگ بیٹھتے تھے آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے یہاں تک کہ ستر ہزار لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا چار سو علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے کئی لوگ تائب ہوئے یہ غوث پاک کا انداز چالیس سال تک دین کی خدمت آپ نے کی اے قادری کہلانے والو اے غوث پاک سے محبت کرنے والو آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے جس پیر کا مرید ہوں غوث آزم وہ چالیس سال تک بیان کرتے رہے شروع تو کریں اللہ پاک فیضان غوث پاک آزم آپ کی زبان پر جاری کر دے